جناب سپیکر تینکیو جناب سپیکر جنابی ڈپٹی سپیکر میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے دوے بلاول صاحب نے بولا جو ازندہ جگبتگو استعمال کی جو اشارے کی ہے جو لات ہٹائے میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیرمین کے لیے ایک ڈیتھ ہے اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویژن نہیں ہے وہ شاید اکسپڑ کے جالی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے اگر اس کے پاس ویژن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویژن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں جناب سپیکر یہ لازم ہے یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے جنابی سپیکر آپ کی اٹنشن چاہیے جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ تھوڑا اٹنشن کر لیں جنابی سپیکر یہاں ہم بیٹے ہوں اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ فیکٹس ان فگرز آپ کے ویب سائیڈ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں ایک دن کا خرچہ ساڑی چھے کروڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا آج آپ کا ستتروہ دن نے سیوان میں ستتروہ دن نے نائن سیشن ہے ستتروہ دن نے ایک دن کا خرچہ ساڑی چھے کروڑ لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائیڈ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں چودہ بل پاس ہوئے ہیں ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہوئی ہے سیوان میں باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی ہیں یہی وہ یہی وہ سٹراغل ہے جنابی سپیکر یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو پندرہ منٹ ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے سیونٹی سیون دنوں میں چھے کروڑ پچاس لاکھ ایک دن کے خرچے پہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈے چلنے کا نہیں ہے یہ ایجنڈہ کون چلوا رہا ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ تیس تاریخی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں آپ نے میرے پاس منٹس بیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سیشن کا ہوگا یہ اس کا پیرہ نمبر تری فور سے میں پڑھتا ہوں جناب سپیکر کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے یہ سارے آپ نے اپنے ممالک میں دیکھیں اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں ان کی حکومت میں کیا ہوا ہے یوسف رزاگلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے عریسٹ نہیں ہوا اسی کی حکومت تھی وزیراعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا کون لے کے گیا اس کو کیا تھا ہو موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے خواجہ سادرپی کو کس نے اپلوڈ کروایا اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں راجہ صاحب آپ کے پارٹی وزیراعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایسی کی میٹنگ ہوئی ہے جناب ڈپٹی سپیکر آپ کو اچھے طرح معلوم ہے رات کو رات کو یہ فیصل ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیراعظم ہوں گے اس کے گھر لوگ چلے گئے اس کو اٹھایا راجہ صاحب وزیراعظم ہوں گے آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیراعظم بنوائے تھا آپ کی سی ایسی کی پارٹی کی سی ایسی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی بتائیں آپ کازوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے آپ کی ہی حکومت تھی بتائیں کس نے اس کو آرسٹ کروایا تھا آپ بچا سکے تھے یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے بہت اچھی بات ہو گئی تھی ہمشلی آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے خواجہ صاحب نے کل پروٹسٹ کیا تھا ہماری وجہ سے نہیں میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامیں نہیں ہوئی میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامیں نہیں ہوتی بر ایک بات ضرور ہوئی تھی خواجہ صاحب نے کہا اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے جناب سپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا truth and reconciliation commission نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹھل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے میں کتنا چاہوں آپ نے کتنے لوگوں کو زد و کوب کیا میں نے کتنے زد و کوب کیا لیکن یہ بات آپ کو وصوق کے ساتھ کیسا ہو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ human rights violation ہوئے اتنی قرج رکھو کہ یہ ماننے لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں آپ نے بھولانا بوٹھو کو لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے وہ کہتے ہیں ظلم کے خراب ہم نے لڑنا ہے جناب سپیکر ہم اگر قربانی نہ دے میں تو فرس ٹائم اس اسمبلی میں ہوں خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے کیا ہم نے سیکھا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹے ہیں یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے میں اس بندے کو بڑا دعوت دیتا ہوں یہ لیڈر سی ہے بتائیں بائیس سال میں بائیس سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکال اے کہ سیوان سے اسپنج ہوا ہم سارے باہر چلے جائیں اسیوان میں جب بائیس سال رہا ہے ایک لفظ کوئی اسپنج ہونے والا بتائیں میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی میں نے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں اب آئیسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزول کرنا چاہیے ڈیفرنسز بولنے چاہیے میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل آلائنس نہیں ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے we and you can never ever be the same on the same page ever in life but that doesn't mean we can not resolve the conflict we have to we got to move forward میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب سب سے پہلے نلسل منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا نلسل منڈیلا آپ ارتائٹ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بیوی کو ڈیورس کیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چودہ سال جیل میں رہے بیوی آپ کے پاس آتے رہی وہ واپس آئے ہو گورمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو اس نے اس کے جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ارتائٹ پہ میں نے پتر رکھنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے کہ یہ پانچ میں نہیں ہمارے مسنگ ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوششیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں لیکن پھر آپ کا استقاق ہے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں جناب سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاب اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وسوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیس پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ پر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو رونڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں رونڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ آئین کے عوض جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر ایٹ اس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کو اٹھا دیں سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں اگر نہیں میں اگر ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپرائی کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پر ڈسکوالیفائی نہیں کیا کیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا دوہزار چوبیس آیا دوہزار چوبیس آیا آج کا آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا ویریفائیڈ لسٹ نہیں ہے خواجہ صاحب میری سب سے درخواست ہے پہلے میں اپنے پھر آپ سے اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے ہیں ہمارے خانوں میں ایک ہمارے خانوں میں یہ ہے ہم جو چاہتے ہیں بہتر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنابی سپیکر آج میرا ایک اچھا پراغرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں ایک خال الحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریولیجز اور ایمیونٹیز پر بات کر رہے ہیں میں نے ساری باتیں کی میں نے ان کو کہا سپیکر صاحب میں نے یہ ذکر کیا کہا یہ کہ ایمیونٹی کے لیے رکھو ایم پی اے منیس کے لیے کہ پندرہ دن پہلے آرسٹ نہیں ہوں گے پندرہ دن بعد آرسٹ نہیں ہوں گے میں نے کہا ہمیں وی آئی پی کلچر نہیں چاہیے ہمیں آرسٹ کرتے جب چاہے آرسٹ کرے ہم وی آئی پی کلچر نہیں چاہتے ہم ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے بیٹھے وی آئی پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے ہمیں اسپیشلی نہ کڑا کرو کہ آپ کو وی آئی پی پاس ایشو آپ ایرپورٹ میں چلے جاؤ ہم کیوں میں کڑے ہوں گے امریکنز کی طرح ہم جائیں گے بریٹش کی طرح ہم سارے جائیں گے جناب سپیکر ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترڑ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیک بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ سا بس انف ہم چاہتے یہی ہے کہ ڈیفرنسز ہا ریزول کریں اگر ایک دوسرے کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو ایک ہمریک کبھی کبھی لبز استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا لیکن اس میں کسی کے حالت اچھی نہیں ہے یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گھر سے افتدا کر لیں اور عوام کے پاس کو چھوڑ دو کہ وہ کیا کریں اس کا سارا پیسلہ جو ہے نا تاریخ کرے گی پبلک ہمیں جج کرے گی اور یہ دن ذریع گلجر جاتے ہیں وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی ہوئی زندر آئیٹ سائیڈ اس نے اس کے جواب یہ دیا کہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اپارتائیٹ پہ میں نے پتر رکھنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں میں نے منے کے نام لے کر کہا کہ یہ پانچ منے ہمارے مسنگ ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوششیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پر رہے لیکن پھر آپ کا استقاق ہے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہے جناب سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاب اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وسوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیسد پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ پر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو رونڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں رونڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ آئین کے عوض جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر اٹس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کو اٹھا بھی سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں ایک نہیں میں ایک ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپہائی کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پہ دسکوالفائیں نہیں کیا کیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا